السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ہمارا چینل ایم اے قاسمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوشاندید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے گزشتہ کل کی ویڈیو میں وضو کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور ہم نے اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ وضو کے معنی کیا ہوتے ہیں وضو کی میننگ کیا ہوتی ہے وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہم نے شریعت کے اعتبار سے بھی اس کے معنی بیان کیے تھے اور اسی طریقے سے ہم نے وضو کی فضیلت بھی بیان کی تھی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے اور اسی تعلق سے ہم نے چند احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے اگر آپ اس گفتگو کو سننا چاہتے ہیں جس میں ہم نے اس کے علاوہ وضو کا طریقہ بھی تفصیل سے بیان کیا تھا وہ وضو کا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے سو ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے پھر سے وضوحی کے تعلق سے اور آج ہم وضوح کے فرائض اور وضوح کی سنتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے ناظرین وضوح کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جیسا کہ ہمارے دوست نے بھی اس تعلق سے معلوم کیا ہے انہوں نے معلوم کیا کہ وضوح میں تین بار اگر ہم آزائے وضوح کو نہ دھویں تو اس میں کیا حرج ہے تو اس تعلق سے یاد رکھیں کہ آزائے وضوح کو تین مرتبہ سے کم دھونے میں سواب میں کمی آ سکتی ہے اور تین مرتبہ سے زیادہ دھونے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضوح کا طریقہ صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وضوح کا طریقہ ہے اور اس میں آپ نے آزائے وضوح کو تین تین مرتبہ دھویا اور فرمایا اگر آپ نے اس سے زیادہ کیا تو آپ نے برا کیا اور آپ نے ظلم کیا یہ جواب تھا ہمارے اس بھائی کے سوال کا ناظرین آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ وضوح کے اندر کتنے فرائز ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر وضوح نہیں ہو سکتا اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جھٹ گئی تو ہمارا نہ تو وضوح ہوگا اور جب وضوح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی تو ان میں سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلی چیز ہے کہ چہرے کو دھونا یہ وضوح میں فرض ہے اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا یہ بھی وضوح کے فرائز میں سے آتا ہے اور اسی طریقے سے سر کا مسا کرنا یہ بھی وضوح کے فرائز میں آتا ہے اور اسی طریقے سے دونوں پیروں کو تخنوں سمیت دھونا یہ بھی وضوح کے فرائز میں آتا ہے یہ چار چیزیں ہیں جو وضوح میں فرض ہیں ان کے بغیر وضوح نہیں ہو سکتی اگر کوئی بھی چیز بال برابر بھی خوشک رہ گئی یعنی چہرہ ہاتھ پاؤں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی خوشک رہ گئی تو ہمارا وضوح نہیں ہوا وضوح نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوئی ناظرین یہ گفتگو تھی ہماری وضوح کے فرائز کے تعلق سے ناظرین آئیے اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ وضوح کے اندر کتنی سنتیں ہیں پندرہ چیزیں سنت ہیں نمبر ایک وضوح کی نیت کرنا نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضوح کرنا نمبر تین دونوں ہاتھوں کا گٹو سمیت دھونا نمبر چار کلی کرنا نمبر پانچ مسواک کرنا نمبر چھے ناک میں پانی ڈالنا نمبر ساتھ داڑی میں خلال کرنا نمبر آٹھ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا نمبر نو ہر عضو کو تین تین بار دھونا نمبر دس پورے سر کا مسا کرنا نمبر گیارہ اس ترتیب سے وضوح کرنا بتائی گئی ہے نمبر بارہ دونوں کانوں کا مسا کرنا نمبر تیرہ پیدر پہ آزا کو دھونا یعنی ایک عضو خوشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھولیا جائے نمبر چودہ آزا کے دھونے میں پہلے دائیں عضو دھویا جائے پھر بائیں نمبر پندرہ ہر عضو کو دھوتے وقت اس کو مل لینا تاکہ کوئی حصہ خوشک نہ رہ جائے اللہ سے دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائے